نمشکار دوستوں ایک حسین صبح کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں راجیب انٹرنیشنل ٹرپلر میں آپ کا دوست میں آپ کا بھائی راجیب یادو اگر میرے چینل پہ کچھ بھی اگر آپ کو اچھا لگے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سسکرائب کریں دنیاواد میں آج نوائڈا جانا ہے مجھے اور میں صبح صبح اپنے کھیت پہ گھومنے کے لیے آگیا ہوں اور کافی سمیں گھر پہ رہنے کے وجہ سے جب بھی آدمی کو اپنے کام کے لیے جانا ہوتا ہے تو ہمیشہ اس کے مند میں کچھ نہ کچھ دکھ کا بھاو رہتا ہے اور میں نہا دھوگر یہاں پہ آ گیا ہوں ابھی تھوڑی در میں گاڑی آئے گی تو اسی سے میں ماؤ جاؤں گا اور وہیں سے میں نے بول بو بس بک کرکی ہے اسی سے میرے جانے کا پروگرام ہے جب آدمی گھر سے جاتا ہے تو کئی یادیں اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں جو اس کو اپنی مٹی پہ رہنے کے لیے پرساہیت کرتی ہے اور کبھی کبھی اس طرح کی بھی بھاونائیں ہوتی ہیں آج میں جب اپنے گھر سے لگنے لگا تو ہماری ماتا جی بڑی دکھوی ہوئی کیونکہ ان کا سواست بھی ٹھیک نہیں ہے اور انہی کے ویعے سے میں کافی دن رکھ بھی گیا تو میں دیکھیں دیدھرے موہا گیا ہوں اسٹیشن پہ جہاں سے مجھے بس ملے گی اور یہاں سے میرا آگے کا سفر جو ہے پورا ہوگا اور اسی کے بغل میں مندر کے پاس میں بس اسٹینڈ ہے جہاں سے ہمارے یہاں کے لیے بس ملتی ہے تو یہ دس سے بارہ گھنٹے مجھے چھوڑ دے گی اگر کوئی تقنیقی دکھت نہیں آئی تو اور صبح صبح میں قریب ساڑھے آٹھ سے نو بجے کی لمصم میں پہنچ جاؤں گا میں اور ابھی کے لگ بھگ چار ساڑھے چار پانچ کے ٹائم ہو رہا ہوگا تو کیونکہ ابھی راستے میں سامانو ملوڈ کرتے ہوئے بس جاتی ہے اور اسٹینڈ سے ہر اسٹینڈ سے سواریاں لیتے ہوئے جاتی ہے تو ٹائم لگتا ہے اور آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ اور دیکھیں میں بس میں آ گیا ہوں مگر وہ معلوم چلا ہے کہ جس میں ہم کو جانا ہے وہ بس ہمیں آجمگڑ سے ملے گی بھورنات سے تو ہم کو اسی بس سے جانا پڑا گا کیونکہ یہ بھی اسی کمپنی کا ٹیول بس ہے مگر جو ہم کو لے کے جائے گی وہ بس دوسری ہے پر کوئی دکت نہیں انہوں نے بس کی صُبْدہ اپلپت کرائی ہوئی ہے اس لئے کوئی دکت نہیں ہے اور یہ چل دی ہے ہم لوگ اور مجھے لگتا ہے کہ تیس سے چالیس منٹ قریب لگے گا وہ ہم کو جانے میں تو باقی آپ میرے کیمرے کے مادہم سے یہ سب دیکھتے رہے لوگوں کو روزگار کے لئے اپنا پریوار چھوڑنا پڑتا ہے اپنا گھا چھوڑنا پڑتا ہے یہ کافی دکھ سمیں ہوتا ہے لوگوں کے لئے کیونکہ جب پریوار سے آدمی بچھڑتا ہے تو پھر کبھی آدمی کی ملاقات ہو یا نہ ہو کس طرح کا سمیں آئے گا کوئی آدمی کو جانکاری نہیں کیونکہ آدمی کا سمیں سمیں پر گھر پہ خاص سمیں پہ آنا ہوتا ہے کیونکہ سال میں وہ ہر سے ہر ایک سے دو بارہ سکتا ہے کیونکہ پریوارک جمہوریوں کے لئے جس لوگ اپنا گھر چھوڑے چھوڑتے ہیں اور یہ محمد آباد ریلوے سٹیشن ہے یہاں سے بھی ٹرینیں کچھ ملتی ہیں اور آپ لوگوں کو جب آدمی اپنے گھر سے لگلتا ہے تو اس کے مند میں کئی طرح کی بیچار دھانائیں ہوتی ہیں اور کئی طرح کے بھاو ہوتے ہیں اس کے مند میں جو میں شبدوں کے دوارہ آپ لوگوں کو نہیں بتا پاؤں گا کیونکہ یہ جو بھاونائیں ہوتی ہیں یہ انترمن کے اندر کی ہوتی ہیں جس کو آپ شبدوں میں نہیں پیرو سکتے ہم اپنے اس بھاو کو بتا پاتے ہیں جو ہم سبدوں میں بیرو باتے ہیں کچھ ایسی بھاونائیں ہوتی ہیں کچھ ایسے دکتیں ہوتی ہیں کہ جیو ہم لوگ کے سبد جو ہے وہ کم پڑ جاتے ہیں اور جیون میں اسی طرح کا سفر جو ہے چلتا ہی رہتا ہے اور کب کیسی پرستیتی آ جائے سرکار کتنی بھی بنی ہو پروانچل کے لیے کسی سرکار نے کوئی کمپنی یا فیکٹیو کی بیوستہ نہیں کی روزگار کی بیوستہ نہیں کی اور میں بہوارنات ساکمبری ٹریولز پہ آ گیا ہوں اور اب یہاں سے بس جو ہے بس کا ریپیرنگ کام چلنا ہے تو الگ بھگ ایک سی ڈڑھ گھنٹہ لگے گا مجھے تو دیکھئے اور یہ بس میں ہم لوگ بیٹھ گئے ہیں سب لوگ اور بس یہاں سے لکھلنا شروع ہو گئی ہے بس یہاں سے بائی پاس ہوتی ہوئے لکھ لے گی اور یہاں کا اب یہ روڑوں پہ کام چلنا ہے تو اس لئے تھوڑا سا دکھت ہوتی ہے اور شام کو ہمارے یہاں سے کافی بسے چلتی ہیں نویڈا کے لیے دلی کے لیے تو اس لئے شام کو دکھت نہیں ہوتی ہے مگر آدمی جب گھر سے لکھلتا ہے تو اس کا من جو ہے بڑا دکھی ہوتا ہے مگر من دکھی ہونے کے بعد بھی کچھ ایسی پرستیتیاں ہوتی ہیں جس سے اپنا پریوار چھوڑنا ہی پڑتا ہے لوگوں کو تو ابھی میری ماتا جی کی طبعہ ٹھیک نہیں ہے جسے ابھی میرے بیویچے یہیں پہ گھر پہ رکے ہوئے ہیں اور صرف میں ہی جا رہا ہوں اور یہ رات ہو گئی ہے تھوڑا موڑا میں آپ کو رات کا دریشت دکھاتا رہا ہوں گا کیونکہ زیادہ تو آپ کو کچھ دکھے گا نہیں رات میں تو جو ہلکا پھولکا میں دکھ رہا ہوں آپ کو دکھا رہا ہوں تو اسی لیے میں آپ سے کہنے چاہتا ہوں کہ صبح آپ کو دکھاؤں گا اور یہ صبح ہو گئی سوڑ کا ابھی موسم جو ہے بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کا بھٹا ہے یہاں پہ قریب آٹھ تس ایٹ کے بھٹھے ہوئے بنے ہوئے جسے آس پاس کے نویٹا کے آس پاس کے لوگوں کو ایٹ کی ویوستہ ہوتی ہے اور اور بس چل دیئے پھر یہی ہے لوگوں کو اپنی روزگیار کی ویوستہ آدمی کو گھر پہ کہیں نہ کہیں کرنی ہی چاہیے جس سے لوگوں کا پلائن رو جائے اور یہ سرکار آئی ہے اس کے بعد کوئی بھی سرکار آئے ہم کو لگ نہیں رہا ہے کہ پروانچال کا کبھی بکاس ہوگا لوگوں نے صرف باتیں کی ووٹ بٹو رہے مگر وہاں کے لوگوں کا لگتار پلائن جو ہے چل رہا ہے لوگ اپنا گھر دوا چھوڑ کے سہروں میں آ کے اور اپنا جیون جو ہے بڑا دکھت وطیت کر رہے ہیں اور اپنا گھر جمین ماں باپ سب چھوڑ کے یہاں آ جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کوئی روزگار کا سادھن نہیں ہے اور سرکار کتنی بھی آئے کوئی بھی سرکار آئے وہ ہمیشہ وعدائی کرتی ہے اس نے کبھی عمل نہیں کیا اور کوئی بھی سرکار ہے آت تک پروانچل میں کسی انڈسٹری کی بیوستہ کوئی کی نہیں کیونکہ سرکار جو آتی ہے وہ جو ڈبلپ ہے اسی کو اور ڈبلپ کرتی ہے اور جو پروانچل میں کوئی روزگار کی بیوستہ ہے ہی نہیں کھیتی کے علامہ اور کھیتی میں اتنی مہنت ہے اور ایک تو گرمی کے ویسے ہمیشہ وہاں دکھت رہتی ہے جو سچائی کے سادن ہے اس کا بھی پانی کا لگا دار لیول جو ہے نیچے گرتا جا رہا ہے اور کسانوں کو لگا دار دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ہم لوگ یہ مہا مایا فلائی اوبر سے آگے پہنچ گئے ہیں اور یہ مائیواتی پارک بنائے ہوا ہے جس کو راستیہ ڈالیت پریانہ اس طرح کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ مائیواتی یہ نہیں بنوائے تھا اس پارک کیستہ اپنا کی تھی اور کافی سندر ہے جب بھی آپ لوگوں کو سامنے ملے تو یہاں گھومنے کے لئے جرور آئے ہیں اور دیکھیں یہاں کا کلاکرتی ہیں یہاں اگیار مہان پرشوں کی یہاں پہ مورتیاں بنی ہوئی ہیں اور اپنے میں ہی بڑا من مہاک ہے یہ تو جب بھی آپ لوگوں کو سامنے ملے تو آپ ٹائم لکھال کے یہاں آئے یہ سکٹر سولہ کے پاس میں بناؤ ہوئے ہیں تو جو میں اپنے کیمرے کے مادیم سے آپ کو دکھا سکا وہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں باقی آپ میرے چینل بنے رہے ہیں اور آپ لوگوں سے میری ہمیشہ یہی نیویدن رہتا ہے کہ آپ میرے چینل کو سپورٹ کریں اور میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سسکرائب کریں کیونکہ آپ کا سپورٹ ملئے بہت جروری ہے کیونکہ آپ لوگوں کے سپورٹ کے بینا میں کچھ نہیں کر سکتا میں اپنے طرف سے جتنی اچھی ہو سکے ویڈیو بنانے کی کوششت کرتا ہوں اگر میری کوئی آپ کو بات میری بری لگی ہو تو آپ اس کے لئے مجھے معاف کر دی اور یہ ہمارے ہاں کا نویڈا کا گیٹ ہے یہ جو ہے باڑتا ہے دلی اور نویڈا کو میں آپ لوگوں کو اور تھوڑا سا ندی چرکے دکھا رہا ہوں اور یہ گیٹ کے اندر کا دریش ہے اور جیون میں ہر طرح کی کچھ کچھ پسانیاں آتی ہیں تو آپ لوگوں کا سپورٹ چاہیے مجھے آپ لائک کریں شیئر کریں کمن کریں اور میں چینل کو جب سسکرائب کریں کیونکہ آپ کا سسکرائبر ایک سسکرائبر ملی بہت مہت پور ہے دھنیو رادے رادے کرشنا دھنیو